دیکھئے آج اس طرح کی بہت خوبصورت باورڈر ڈیزائن بنانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بن جانے والی یہ ڈیزائن ہے یہ دیکھئے اس کی رائٹ سائٹ ہے اور یہ بیک سائٹ دو پندوں کی یہ ڈیزائن ہے اور دو ہی سلائیوں میں بن کر کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھئے میں زیادہ کول کر دکا دیتی ہوں یہ دیکھئے اسے آپ پوری پروڈیٹ پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور بارڈر کے طور پر بھی ہوتی دلکش ڈیزائن ہے تو دیکھئے کس طرح سے بن جاتی ہے یہ ڈیزائن یہاں سلائی پر میں نے چودہ پندے لیا ہے پہلا پندے ہم نے زہن اتارنا ہے اب یہاں پر جالی ڈالتے ہوئے اس طرح سے اون اپنی سائٹ کر کے دو پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے اس طرح سے اس پندے کو توڑا لوز رکھنا ہے سوری دیکھئے ایک پندہ ہم نے اسے اتارنا ہے اب اون اپنی سائٹ کر کے اس طرح سے جالی ڈالتے ہوئے دو پندوں کو اکٹے بن لینا ہے اور اس پندے کو توڑا لوز رکھنا ہے پھر سے اون اپنی سائٹ کر کے اب ان پندوں کو چوڑنا نہیں ان دو پندوں کو اون اپنی سائٹ کے ایک بار اور بن لینا ہے سیدھا یہ دیکھئے چار پندے ہوگئے ہمارے پاس ایک پندہ ہم نے اسے اتار لیا ایک دو تین اور چار یہی سلائی ہم بار بار ریپیٹ کر کرتے جائیں گے اس طرح سے اون اپنی سائٹ کر کے دو پندوں کو سیدھا بن لینا ہے اکٹے اور اس پندے کو توڑا لوز رکھنا ہے پھر سے اون اپنی سائٹ کر کے ایک بار اور بن لینا ہے سیدھا دیکھئے اس سے اون اپنی سائٹ کر کے دو پندوں کو اکٹے بن لینا ہے دو پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے اور اس کو توڑا لوز رکھنا ہے اور ان دو پندوں کو چوڑنا نہیں ابھی ایک بار اور بن لینا ہے دیکھئے دیکھئے پھر سے چار پندے ہیں ہوں گئے ہمار پاس دیکھئے یہ بن لینا ہے اکٹے اس کو چوڑنا نہیں توڑا لوز رکھنا ہے پندہ پھر سے اون اپنی سائٹ کر کے ایک بار اور بن لینا ہے اون اپنی سائٹ کر کے دیکھئے پھر سے اون اپنی سائٹ کر کے ایک بار اور بن لینا ہے اون اپنی سائٹ کر کے دو پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے پھر سے اون اپنی سائٹ کر کے ایک بار اور بن لینا ہے لاسٹ اولا پندہ بھی سیدھا بن لینا ہے اب پیچھے کی سائٹ سے دھیان دیجئے ایک پندہ ہم نے اسے ہی اتارنا ہے اب چار پندے ہیں مہار پاس دیکھئے دو اور ایک چار اب دو دو کر کے ان سارے پندوں کو بن لینا ہے دیکھئے دو پندے کو ایک پندہ بنانا ہے پیچھے کی سائٹ سے دو پندوں کو اکٹے بن لینا ہے پھر سے دو پندے ہیں ایک جالی والا پند ہے اور یہ دوسرا اس طرح سے سارے پندوں کو ہمیں اسی طرح ہی بن لینا ہے دو دو کر کے اس طرح سے دو پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے دیکھئے ہوئے دیکھئے چار پندے ہیں دو اور ایک دو چار پہلے ان دو پندوں کو بن لینا ہے پھر سے دو پندے چار پندے چار پندوں کو دو پندے بنانا ہے دیکھئے یہاں پر ایک ڈیزائن کمپلیٹ ہے ہو گئی پھر سے یہ ڈیزائن ریپیٹ کریں گے ایک پندوں نے اسے اتارنا ہے ان اپنی سائٹ کر کے دو پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے اب ان پندوں کو چھوڑنا نہیں دو پندوں کو پھر سے ان اپنی سائٹ کر کے ایک بار اور بن لینا ہے دیکھئے ہوئے اسے ایک بار پھر ریپیٹ کریں گے ڈیزائن ان اپنی سائٹ کر کے دو پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے اس کو توڑا لوز رکھنا ہے اب ان دو پندوں کو چھوڑنا نہیں پھر سے ان اپنی سائٹ کر کے ایک بار اور بن لینا ہے یہ دیکھئے ہوئے اس طرح سے اب انہی دو سائے کو ہمیں بار بار ریپیٹ کرنا ہے یہ دو سائے ہم بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے تو اس طرح کی بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بن جاتی ہے اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی